السلام علیکم یہ جو اتنا مزیدار پیزا گھر پہ بنا وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے ہی بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویلوگ میں بتاؤں گی تو اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تھوڑا سا جل گیا ہے لیکن بہت ہی لا جواب بن ہے چلے جی پیزا ہو گیا ہے دیا بہت مزانے والے آج ہمیں اتنے ایزی سنیکس بتانے لگی ہوں آپ کو لیکن بس تھوڑا بیزی تھی تو پہلے ویڈیو بنانا ہی بھول گئی لیکن ابھی کچھ میں نے کیا نہیں ہے سب بس آپ کے سامنے پڑا ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے جی اس طرح انیان لیں ان کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیں اس کے بعد یہ میں نے لیا ہے ہرا دھنیا اس کو کاٹ لیں اور پھر اس کے بعد دو اڈے لیں ان کو وائل کر لیں اور ان کو بھی قدو کش کر لیں اور یہ ہے جی کون پھلا اس دو چمچ آپ نے یہ لینے اور یہ مسالے میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے نیچے ہے جی یہ بریڈ اس کو آپ نے تھوڑا سا پانی میں سوپ کرنے تھوڑا سا اور پھر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو پریس کرنے اور جو مسالے ہیں اس میں صرف آپ نے تھوڑی سی کالے مرچ تھوڑی سی لال مرچ تھوڑا سا نمک اور چارک مسالہ یہ کوئی بھی مسالہ آپ کے پاس پڑھا ہے وہ ایڈ کریں اور پھر اس کو اچھے سے مکس کریں میں آپ مکس کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو کباب فرائے کر کے بتاتی ہوں کہ اتنی چائے کے ساتھ ایزی سنیکس آپ کو میں بطا رہی ہوں بنانے کے لیے یہ لیں جی اچھے سے مکس کرتی ہوں میں نے سف تین بریڈ تھی دو بلیووے انڈے تھے اور باقی جو انگریڈنس میں آپ کو بتائی ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں رہا دنیا تھا پیاس تھا اور تھوڑا سے جو مسالے تھے یہ دیکھیں جی ہزمن کی کاموں میں لگے ہیں آپ بتانا چاہیں گے کہ آپ کیا بنا رہے ہیں آٹا گوند رہے ہیں جی یہ روٹیے نہیں بن رہی یہ بنیں گی اس کی کوکیز کے چوکیز چوکلیٹ کوکیز بنانے لگے ہیں جی اور آپ کے سامنے ہم لوگ سامان میں یہ بیکنگ پاوڈر آٹا تمہارے پاس تھا لیکن ہمیں روٹییں کبھی نہیں منا ہی ویسے اور در ہمیں چاہی رکھی رہی ہے موسیل کیسے بائے کٹھے رہی ہے دیکھیں جی کچن میں نے بڑی اب ساپ کٹھے رکھی رہی ہے آٹے میں آپ نے کیا کیا ایڈ کی ہے کچھے پھوڑا ساویل ڈالیں اور اس کے لئے براون شوگر براون شوگر اور آئل گے ابھی تک اس میں ابھی انڈا ایڈ ہوگا اور بیکنگ پاوڈر تب تک میں آپ کو کباب فرائے کر کے بتاتی ہوں آئل لگے لگے لیکن بہت کم کونٹیٹی میں آئل ڈالنا ہے آپ نے بہت کم یہ دیکھیں اتنے سوائل میں ہم نے اتنے زیادہ کباب فرائے کر کے رکھ دینے ہیں اچھی سی کباب کی اب ہم شیپ بنایں گے اور اس کو ڈپ کریں گے جی برےڈ کرمز میں یہ ایک سائیڈ پہ ہیں برےڈ کرمز اور ایک سائیڈ پہ ہیں جی چکن فرائے مکس تو اگر آپ کے پاس یہ نہ بھی ہو تو آپ سیمپل برےڈ کرمز لے سکتے ہیں ان گھر پہ بھی برےڈ کرمز بنا سکتے ہیں برےڈ کو ڈرائے کر کے اور پھر اس کو بنا لیں پانچ منٹ میں آپ کی یہ ریسپی تیار ہونے والی ہے اور اپنے مزیدار کباب آپ چائے کے ساتھ لیں اور مزا ہی آ جائے اس طرح سے عزبن کو ٹرائے کرواتے ہیں ٹھیک ممینہ خواتے ہیں خواتے ہیں میں اندر کچن سمیڑ کر گئی ہوں اور پیچھے سینوں نے کوکی کی فیلنگ بھی کر دیے اوپر چوکلیٹ میلٹ کر کے لگا دیے چلیں کہ پک کے دیکھتے ہیں کیا سورت حال بنتی ہے آپ کو اپنے کباب تو دکھائیں جی مردیدار سے کباب ہے تیار شکل کی اوپر مت جائیں ٹیسٹ بہت اخیر ہے بھائی مزا آ جائے گا آپ کو چائے ہو گئی ہے تیار اور ساتھ میرے کباب میں نے بھی یہ ریسپی کہیں پہ دیکھی اور پہلی ہی ٹرائے کی تھی لیکن سچ میں دل سے بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ کسی کام کی نہیں بنے اور انفورچنیٹلی جو ہزبر نے کوکیز بنائی ہے ان کا تو آپ پوچھے ہی نہیں کہ وہ جو پتھر سے بن کے نکلے انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا میں نے جب ان سے پوچھا ہے کہ یہ آپ نے پہلی دفعہ ٹرائے کی ہے یا آل ریڈی بناتے رہے کہتے نہیں میری بھی پہلی ٹرائے تھی تو آج یہ سب کچھ فلوپ ہو چکا ہے تو ایسی ٹرائے کرنے کی بلکل کوشش مت کیجئے گا گھر پہ میری ریسپی بلکل مت فالو کیجئے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا